میں میرے سے بڑا ناکت ہوئی نہیں ہے TMLN کا اور میں بہت سے انکیت کرتا ہوں پاکستان تب تک کامیاب نہیں ہوگا جب تک کہ پاکستانی قربانی نہیں دے گا عمران ایک عام آدمی تو قربانی دے رہا ہے نا وہ تو اپنی دو وقت کی روٹی کے لیے بھی بڑی قربانی دے رہا ہے بات سے اگری کرتا ہوں کہ غریب سے بوجھ کم ہونا چاہیے لیکن یاد رکھیں کہ پاکستان کا غریب جتنا بوجھ اٹھا رہا ہے باقیوں کو بھی اس نہ اٹھانا چاہیے عمران یہ ہو کیا رہا ہے ایک طرف تو ٹیکسس کا بوجھ ڈادا گیا ہر چیز کی قیمت بڑھائی گئی یہ کہنے کے لیے کہ ہم ملک کو ڈیفالٹ سے بچا رہے ہیں ملک تو ڈیفالٹ سے بچے گا یا نہیں بچے گا پتہ نہیں عوام بچے نہ بچے اور قربانی عوام سے مانگی جاری ہے کہہ رہے ہیں آپ چائے کی پیالیاں کم کر دیں ذر مبادلہ بچانے کے لیے کیا کہیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو بری مچ سمیہ دیکھیں میں میرے سے بڑا ناکد کوئی نہیں ہے پی ایم ایل این کا اور میں بہت تنقید کرتا ہوں لیکن اس معاملے کے اوپر جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کا مزاگ اڑایا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ چینی کا کچھ دانے کم کر دیں یا آپ چینی کا استعمال کم کر دیں اگر چینی مہنگی ہو گئی ہے تو یہ آٹومیٹکلی مافیا گھٹنوں پہ آ جائے گا میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ عوام کو سٹیپ لینا چاہیے پاکستان تب تک آگے نہیں بڑھے گا پاکستان تب تک کامیاب نہیں ہوگا جب تک کہ پاکستانی قربانی نہیں دے گا میں احسر اقبال کے ساتھ کھڑا ہوں اس جملے میں پاکستانیوں کو بجت کرنی پڑے گی بطور قوم ہمیں فیصلے کرنے پڑیں گے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے بجلی کی بھی بجت کرنی پڑے گی باقی چیزوں کو بھی بجت کرنی پڑے گی مافیا کی کمر توڑنے کے لیے دو چیزیں ہم اضافی استعمال کرتے ہیں ان کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا اس میں سارے پاکستان کو عصہ ڈالنا پڑے گا لوگوں کو ٹیکس دینا پڑے گا انپورٹڈ سرکار کی جو ناہلی ہے جو نکمہ بنے ہیں وہ اپنی جگہ پر حکومت کسی کی بھی ہو دیکھیں انہوں نے تو تباہی پھیر دی نا پاکستان میں آنے کے بعد جو انہوں نے کیا ہے تب سے لیکن اب تک جب تک کسی جس دن کسی چیز کی قیمت نہ بڑی ہو روزانہ کچھ نہ کچھ مہنگا ہوتا ہے روزانہ ایک بری خبر ملتی ہے تو یہ انہوں نے جو کہہ کے ایسے وہ تو انہوں نے نہیں کیا لیکن یہ جو ایسر اقبال نے بات کی ہے نا میں اس بات سے اگری کرتا ہوں آپ جو گھی ہے کھانے کا جتنا پاکستانی استعمال کرتے ہیں دنیا میں کوئی نہیں کرتا ہوگا اور اس سے بیماریاں بھی آپ کو بے شمار لگتے ہیں آپ گھی کا استعمال کم کریں آپ یہ جو چائے ہے اس کا استعمال کم کریں وہ چیزیں جو مدرس صحت ہیں ان کا استعمال کم کریں ان کے دماغ بھی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے زمین کے اوپر اتریں یہ پاکستانیوں کو لوٹنے پر چلے ہوئے اور دوسرا سادہ زندگی کی طرف پاکستانی آئے ہمارے وہ چونچلے نہیں ہو سکتے جن چکروں میں ہم پڑے ہوئے ہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور میں جائز سمجھتا ہوں لیکن ان کے مو سے اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ تھوڑا عرصہ پہلے یہ عمران خان کا مزاک اور آرزینی باتوں کے اوپر میرے مو سے یہ بات اس لیے ٹھیک ہے کہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ پاکستانیوں کو قربانی دینی چاہیے میں آج بھی کہتا ہوں کہ جب تک ایک پاکستانی یہ نہیں سوچے گا کہ میں نے اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے میں نے اپنے ملک کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہے تب تک پاکستان بھی ٹھیک ہوگا سب کو رول پلے کرنا پڑے گا قربانی دینی پڑے لیکن عمران ایک عام آدمی تو قربانی دے رہا ہے وہ تو اپنی دو وقت کی روٹی کے لیے بھی بڑی قربانی دے رہا ہے آٹا اس کو مہنگا مل رہا ہے چینی، گھی، تیل ہر چیز اس کو مہنگی مل رہی ہے اس کے باوجود وہ ٹیکس دیتا ہے وہ ایک سوئی سے لے کر ہاتھی تک ٹیکس دیتا ہے ایک عام آدمیوں ٹیکس دے رہا ہے لیکن جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں اس کے لیے تو پہلے بھی اقدامات کوئی نہیں ہمیں نظر آئے آج بھی ہمیں کوئی اقدامات نظر نہیں آرے تو جو امیر ہے وہ امیر تر ہو رہا ہے اور غریب غریب تر ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے آپ کی ایکانومی جو ہے نا اس کو صحیح طرح ڈاکومنٹ ہی نہیں کیا گیا آج تک بڑے بڑے جائنٹس کو اور مگر مچوں کو جو عربو کربور بے کماتے ہیں آر مہینے ان کو بچانے کے لیے آپ کی ایکانومی کو ابھی تک صحیح طرح ڈاکومنٹ ہی نہیں کیا گیا اور یہ جانبوجھ پر کیا گیا ہے کیونکہ یہی لوگ آپ کے اسمبلیوں میں جا کر بیٹھتے ہیں ان کے نمائندے جا کر بیٹھتے ہیں یہ لوگ پیسہ کرتے ہیں ان کو اسمبلیوں میں پہنچاتے ہیں پھر ان کے مطابق قانون منتے ہیں تو ان لوگوں نے بہت موجھ کیے پاکستان میں میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ غریب پر بوجھ کم ہونا چاہیے لیکن یاد رکھیں کہ پاکستان کا غریب جتنا بوجھ اٹھا رہا ہے باقیوں کو بھی اتنا اٹھانا چاہیے پورا پاکستان مل کر بوجھ اٹھائے گا یہ مافیا جو ایسی کمہ ٹوٹ جائے گی یہ بات بالکل ٹھیک ہے لیکن امپورٹڈ سرکار اس کام کے لیے بنی نہیں وہ بنے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے کے لیے وہ بنے نیب کے پر کاٹنے کے لیے وہ بنے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق ختم کرنے کے لیے وہ بنے ہیں ہر وہ کام کرنے کے لیے جس سے ان کے دوبارہ آنے کے رسدے میں کوئی رکاوٹ ہے تو اس کو دور کرنے وہ وہ اس کام کے لیے بنے ہیں اور وہ بنے ہیں کچھ بہت طاقتور حلقوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے اور طاقتور حلقوں نے یا سہولتکاروں نے جن کو ان کو بنایا ہے جن لوگوں نے ان کو ان کی خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے بنے ہیں